سفر زندگی کے لیے برگ و ساز سفر ہے حقیقت حضر ہے مجاز کوئٹا میں بہت سردی تھی اس لیے دوپہر کا کھانا مجھے بہت بہترین لگا تھا سادہ گوشت روٹی اور سبس چائے بس کے اڈے پہ یہ وہ ذائقہ تھا جہ مجھے ابھی تک یاد ہے اور میں بار بار سوچتا ہوں کہ کبھی جاؤں اور کوئٹا کی وہ واحد یاداشت تازہ کر دوں کوئٹا سے تفتان کیلئے بس میں بیٹھ گیا اور ایران کی سرحد کی طرف روانہ ہوا روٹ کی حالت کوئی اچھی نہیں دیا غالباً اٹھارہ بیس گھنٹے میں تفتان پہنچے ہوں گے تفتان میں ایک ریسٹورنٹ میں دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد جیسے ہی باہر نکلا تو حسب توقع ایک شہص قریب آیا اور رازداری سے پوچھا ایران جانا ہے یہ ایک روسی ساختہ موٹر سائیکل کا مالک تھا جس کا کام لوگوں کو غیر قانونی طور پر زہدان پہنچانا تھا دو لوگوں کو موٹر سیکل پر سوار کرانے کے بعد اس میں کچھ اور جگہ بھی بچتی تھی جس پر اس نے سامان باندھا اور پھر ایک پہاڑی رستے پر روانہ ہوا پہاڑ کے بالکل اوپر پہنچ کر اس شخص نے تقریباً آدھا گھنٹے اس وادی کا جائزہ لیا جس میں سے آر سی ڈی شاہرہ اور ریلوے لائن گزرتی تھی یہ ایران کا علاقہ تھا اچھی طرح تسلی کرنے کے بعد وہ انتہائی تذربتاری سے روانہ ہوا اور سڑک پار کی جیسے ہی وہ ریلوے لائن پر پہنچا تو موٹر سیکل کا پچھلا ٹائر پنکچر ہو گیا لیکن وہ رکا نہیں مسلسل چلتا رہا یہاں تک کہ پہاڑوں کے دامن میں ایک دور دراز علاقے میں پہنچ گیا وہاں ایک ٹیلے کے اوٹ میں رکھ کر اس نے سامان سے ایک ٹیوب نکالا اور اسے ٹائر میں ڈال کر ہوا بر دی ہم ایک بار پھر آگے بڑھیں سورج غروب ہونے سے کچھ وقت پہلے ہم پہاڑوں میں بلوچوں کے کچھ خیموں کے قریب رکھیں یہاں ہمارا آج رات کا پڑا ہوتا خیم ایک اندر پورا خاندان رہ رہا تھا بیچ میں چھولے پر ایک بڑی ہانڈی چڑی ہوئی تھی اور ایک بزر خاتون روٹیاں پکا رہی تھی کچھ دیر کے بعد اس خاتون نے ایک انچ پیاس کا ایک ٹکڑا اور نمک ہانڈی میں ڈالا اور اس پر ڈکن رکھ دیا پھر وہی پیاز اور نمک کا پانی ایک بڑے برطن میں ڈال کر روٹی کے ساتھ سب کے سامنے رکھا گیا کھانے کے بعد مسجد کے لیے استعمال ہونی والی جگہ پر ہماری لیے لیٹنے کا بندبست ہوا صبح روٹی اور چھائے کا ناشتہ کر کے زہدان کی طرف دوبارہ سور شروع کیا تقریباً دس بجے ہم پکی سڑک پر آ گئے پاکستان اور سرحدی علاقوں میں بے لگام موٹر سائیکل چلانے والا شخص یہاں پوری طرح ٹریپک کی پابندی کرتا ہوا زہدان پہنچ گیا ہر جگہ پر جس جگہ پر وہ ہمیں چھوڑ گیا وہاں ہمیں کچھ افغانیوں کے ساتھ مل کر بندراباس کا سفر کرنا تھا زہدان سے ایک دو دن کے بعد ہم دس بارہ لوگوں کو ایک گاڑی میں بٹا کر کچھے راستوں سے شہر سے کوئی چالیس کلومیٹر دور ہائیوے کے ایک پل کے نیچے بٹا دیا گیا ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ رات کو ایک بس آئے گی جو ہمیں بندراباس لے جائے گی دوپہر کا وقت تھا پل کے دونوں طرف دور دور تک لکو دک سہرا اور پس مظہر میں برپوش پہاڑ نظر آ رہے تھے میں سوچ میں گم تھا ان افغانیوں میں سے ایک نے پارسی میں پوچھا پاکستانی ایس تھے میں نے دردر دیکھا تو دوسرے نے پشتوں میں سوال دہر آیا ہاں میں نے کہا سب نے کہا کہا لگایا ایک نے کہا کہ پاکستانی ایران آ گیا اور پارسی نہیں جانتا یہ تو پانی بھی نہیں مانگ سکے گا میں خاموش رہا وقت گزرتا گیا جیسے ہی سردی ذرا اور بڑی تو میں نے اپنے بریف کیس میں سے فول کی ہوئی گرم چادر نکالی اور سکون سے اڑ کر بیٹھ گیا جب وہ سارے لوگ بات چیت کر کے خاموش ہوئے تو میں نے کتاب نکالی اور وہ پڑھنے لگا پھر کسی نے سردرد کی شکایت کی تو میں نے پینیڈول دے دیا جب کسی کو سگرٹ سلگانی کی ضرورت پڑی تو میں نے لائٹر پیش کیا پھر سب میں توڑے توڑے بنے ہوئے چنے بانٹے تو وہ لوگ میرے بارے میں ذرا بہتر سوچنے لگے ان میں سے ایک میرا ہم عمر لڑکا پشاور میں رہا تھا ہم لوگ وہاں کی زندگی کے مختلف موضوعات پر بات کرنے لگے یوں وقت گزرتا گیا رات آٹھ بجے سب تیار تھے کہ بس آئی گی اور یہاں سے چلے جائیں گے لیکن بس نے نہ آنا تھا اور نہ آئی رات میں سخت زردی تھی اور کچھ وقفے کے ساتھ ہوا کا رخ بھی بدل جاتا تھا ایک بزرگ اور بیمار شخص جو افغانی تھا کہ وہ میں نے اپنی چادر دے دی اور خود ایک سویٹر نکال کر پہن لیا پھر وہ مگر وہ پھر بھی زور دے رہا تھا کہ یہاں پر آگ جلائی جائے میں نے ان کو سمجھایا کہ سردی میں اگر ہم آگ جلائیں گے تو دوہاں دور سے نظر آئے گا اور پولیس والے آ کر ہمیں پکڑ لیں گے اور واپس تفتان بیج دیں گے اور وہ نہیں مانا میں نے پھل کے نیچے سے نکل کر دور جا کر خوشک لڑکی لکڑیاں اکٹی کی اور ان کے لئے آگ جلا دی اتفاق سے کسی کو ہماری موجودگی کا پتہ نہیں چلا صبح اٹھ کر اس پر مشورہ کیا گیا کہ کسی کو بیچ کر مدد لائی جائے پھینٹ شرٹ ایرانی لباس شمار ہوتا تھا میرے پاس پڑے وہی کپڑے ایک افغانی نودار لیے اور دو لوگ صبح دس بجے کے غریب روٹ پر پیدل زہدان کی طرف چلے گئے دو پہر ایک بجے وہ باقی لوگوں کے ساتھ آئے اور کانا پانی چھائے سگرٹ نسوار وغیرہ سب کچھ لے آئے ساتھ ہی یہ بھی خبر لائے کہ بس کہیں خراب ہو گئی تھی اس لئے کل رات نہیں آئی تھی اور آج آنے کا بتا کر چلے گئے بتائے گئے وقت پر بس آ گئی اور ہم سب اس میں بیٹھ گئے میرے برابر والی سیٹ پر وہی میرا ہم عمر افغانی جو اتفاق سے میری طرح لائٹ براؤن شلوار کمیس وٹ پی کے پہنے ہوا تھا بیٹھ گیا یہ تفصیل اس لئے بتا رہا ہوں کہ اس کے کچھ دیر میں ضرورت پیش آئی گی میں بہت تکا ہوا تھا سیٹ پر بیٹھتے ہی سو گیا ایرانی پولیس کا یہ ایک اچھا عمل ہے کہ کسی سوئے ہوئے شخص کو نہیں جگاتے رات تقریباً گیارہ بجے ایک سیشن پر بس رکی اور سارے لوگ کھانے میں مصروف ہو گئے اتنے میں ایرانی پولیس کے چار حلکار چار پانچہ حلکار اچھانک اس حال میں داخل ہوئے اور ہر ایک شخص کا جائزہ لینے لگے بلاخر ہماری ٹیبل پر آئے مجھے اور میرے ہم عمر وہ ہمشکل افغانی کو دیکھنے لگے آخر مجھ سے مخاطب ہوئے جو انہوں نے کہا تھا اس کا مطلب اس افغانی نے سر اٹھائے بغیر بتایا تھا کہ تم بھاگے کیوں تھے میں نے اپنی سفائی پیش کی کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کس جگہ سے بھاگنے کی بات کر رہے ہیں مگر اس افغانی نے میرے جواب کا ترجمہ کرنے سے گریس کیا اور نیچے دیکھتے ہوئے ہی مجھے مشورہ دیا کہ ان کے ساتھ بحث نہیں کریں اور بحث کے بغیر ہی ان کے ساتھ چلے جائیں جب میں پولیس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوا تو اس آفیس سر نے کہا کہ پہلے سکون سے کھانا کھالو پھر چلیں گے مگر میری بوک اڑ چکی تھی یہ ایک چک پوست تھی جو پاسگاہی شورگس کے نام سے جانی جاتی ہے چک پوست پر موجود حلکار نے مجھے دیکھتے ہی نفی میں سر ہلایا کہ یہ وہ نہیں ہے ان حلکاروں میں سے ایک کا نام احمد کسابزادہ تھا جس سے میری انگریزی میں تفصیل سے بات چیت ہوئی جس کے ذریعے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ سارے افغانیوں کو چک پوست پر بس سے اتارا گیا تھا اور وہاں میرا ہمشکل باگ کر چلتی بس میں دوبارہ سوار ہوا تھا اس پولیس اس پر پولیس نے ہمارا پیچھا کیا اور پھر جو کچھ ہو آپ جانتے ہیں احمد نے مجھے تسلی دی کہ فکر نہ کرو یہ تو مشکل ہے کہ ہم آپ کو اس بس تک پہنچا دیں مگر آنے والی کسی بھی بس پر آپ کو بندر عباس بیج دیں گے میرے پاکستانی ہونے کی وجہ سے انہوں نے میرا خاص خیال رکھا تھا اور بتایتا کہ ہمیں کبھی پاکستانیوں سے کوئی دشواری نہیں ہوتی کیونکہ صرف اپنا کام کرتے ہیں اور کسی غیر قانونی معاملے سمگلنگ وغیرہ میں ملوث نہیں ہوتے بہرحال میں غیر قانونی تھا اور مجھے کوئی خوش فہمی نہیں تھی کہ آگے کچھ بہتر ہونے والا ہے جب افغانیوں کو ایک پنجرانما جگہ پر جو دول سے اٹی ہوئی تھی بند کیا جا رہا تھا تو میں احمد کے ساتھ اس جگہ پر موجود تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں نے بھی ادھر جانے کی بات کی تو اس نے کہا کہ تم قیدی نہیں ہمارے مہمان ہو پھر اس نے مجھے بتایا کہ صبح نو بجے تک میری ڈیوٹی ہے میں چاہوں تو سکون سے اس کے بستر پر سو سکتا ہوں نرم بستر کا مزہ جو کوئی دس دن کی بیارامی کے بعد مجھے نصیب ہوا تھا وہ ناقابل بیان تھا صبح کوئی زور زور سے انگلش بولتا ہوا جاگنے اور ناشتہ کرنے کے لئے کہہ رہا تھا میں نیم انودگی کے عالم میں سوچ رہا تھا کہ میری والدہ نے کب انگریزی سیکھ لی جاگہ تو دیکھا احمد تھا ویسے یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا کہ کسی نے مجھے پشتوں کے علاوہ کسی اور زبان میں جگانے کی کوشش کی تھی ناشتہ کیا اور پھر اس کمپلیکس کا چکر لگایا جسے ہموار کرانے کے لئے ان افغان کیدیوں کی خدمات لی گئی تھی ان میں سے ایک نے شکایت کی کہ تم خود تو مزے کر رہے ہو اور ہمیں کام پر لگایا ہوا ہے ان کو میں نے پیشکش کی کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ کام میں مدد کر سکتا ہوں مگر آپ لوگوں کی سپارش میری لئے مسئلہ کڑا کر سکتی ہے بہرحال دوپہر میں ان افغانیوں کو واپس بارڈر پر بیچ دیا گیا شام کے وقت بندراباس جانے والی بس پہنچی تحمد کسہبزادہ نے خود اس ڈرائیور سے بات کی آنے والی چک پوست کے لئے ہدایت بھی دی میرا خاص خیال رکھنے کا کہا اور رات کو رات کو جب بھی ڈرائیور اپنے لئے چائے کا ترماس اٹھاتا تو ایک کپ پیچھے مجھے بیجنا کبھی نہیں بولتا تھا احمد کسہبزادہ کے ساتھ کافی عرصہ تک میری خطو کتابت رہی وہ قریبی شہر بم کا رہنے والا تھا میری خواہش ہے کہ کسی دن انشاءاللہ گاڑی میں بیٹھ کر جاؤں گا اور بم میں اپنے اس پرانے مخلص دوست کو سرچ کر کے اس سے ملاقات کروں گا صبح تقریباً دس بجے بندراباس پہنچ گیا یہاں ثوابی کے علاقے کنڈا کے رہائشی پرویز بائی نے میرے اصطرق بال کیا تھا بندراباس میں جہاں میں گیا تھا وہ ایک کنسٹرکشن کمپنی تھی ان کی ساری مشینری اگلے پروجیکس کے لئے تیار کی جا رہی تھی چند دن کے بعد چند دن کے بعد ہی میں نے وہی پر اس مشینری کی مینٹیننس میں مدد کا کام شروع کر دیا کچھ دن بعد بندرلنگا سے پرویز کے کچھ ساتھی آئے اور وہاں کے کاروبار اور کام کے بارے میں زمین اسپان کے کلابے ملانے لگے اور کہا کہ میں اتنی کم تنخواہ پر کام کرنے کی وجہے بندرلنگا آ جاؤں وہ کہنے لگے کہ وہاں پر ہم پینٹنگ کا کام کرتے ہیں بہت سارے پیسے کماتے ہیں بات مجھے اچھی لگی اور کچھ روز بعد میں نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا پرویز نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہی پر کام کرو کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ جس کے پاس تم جا رہے ہو کوئی کام کے لوگ ہیں بہرحال میں بندرلنگا چلا گیا ایک بڑے پرانے گھر میں ان ساتھیوں کی رہائش تھی پہلی نظر میں تو وہ مجھے کوئی بوت پنگلہ لگا بڑی سی چاردیواری کے اندر ایک ایسا کمرہ تھا جس میں سورج کی روشنی کبھی نہیں پڑی تھی اس کمرے کے باہر لوگوں کے لاوارس بیک پڑے ہوئے تھے جن میں سے کچھ لوگوں کے پاس جو کچھ لوگوں کے پرانے پاسپورٹس اور سفر کی ڈائریاں بھی پڑی تھی ان ساری ڈاکومنٹس کو میں نے کنگال کے دیکھ لیا تھا اس سے مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ اس جگہ سے مختلف ادوار میں کافی سارے لوگ گزرے ہیں اور وہ کئی قسم کے مسائل کے بھی شکار رہے ہیں کچھ لوگوں نے قوام متحدہ سے مدد کے لیے رابطے کی کوششیں بھی کی تھی یہ نوٹس وغیر ان بیگز میں پڑے ہوئے تھے باہر کا ایریا درختوں اور بےہنگ بھن جار جنکار سے برا ہوا تھا یہ اس جگہ کی مکینوں کا پہلا چہرہ تھا جو میں نے صاف دیکھ لیا تھا پس دشواری یہ ہوئی تھی کہ ان کی مہونت اور لگن سے کام ڈوننے کی کوشش نے مجھے شرش پنج میں مبتلا کر دیا تھا شام کو جب ہم سب شہر کے ایک علاقے میں گئے رنگ کا کام ڈونڈا مالک کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا وہاں سے رنگ والد کی دکان پر جا کر ان سے سارا سامان لے کر رکھوایا اور صبح آنے کا کہہ کر واپس آگئے صبح میں نماز کے بعد سہن میں بیٹا ہوا تھا کہ ان میں سے ایک ساتھی جاک کر ایک طرف دور دوب پر بیٹھ گیا ہاتھ ایک انٹے کے بعد دوسرا اٹھا اور ہاتھ بو دو کر مجھے آہست سے بتایا کہ دیکھ رہے ہو یہ سمجھتا ہے جیسے اسے یاد نہیں کہ آج ہم نے کام لیا تھا جس کو آج ختم کرنا تھا اگر اسے نہیں آت تو مجھے کہاں سے یاد ہے بہرحال ہسی خوشی سب نے ناشتہ کیا کسی نے بھی کام کا ذکر نہیں کیا اور یہ سلسلہ کئی دنوں ترک جاری رہا جمعہ کی کوئی رات تھی کہ یہاں آئے ہوئے ایک مہمان کی دعوت کی گئی تھی جس کو میں بندراباس سے جانتا تھا اس نے مجھے دیکھا تو الگ لے جا کر بتایا کہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا صرف آپ ان لوگوں سے یہ پوچھیں کہ آپ کو یہاں رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے اس کے جانے کے بعد میں نے باتوں باتوں میں ان سے پوچھ لیا تو ان کا جواب میرے لئے ہر تنگیس تھا ان دونوں کو یہاں رہتے ہوئے بالترتیب سولہ اور اٹارہ سال ہو چکے تھے دوسرے ہی دن میں نے انہیں بتا دیا کہ چونکہ آپ کا کام شروع نہیں ہو رہا ہے اس لئے میں اسپہان جا رہا ہوں پھر میں بندراباس آیا اور وہاں سے اسپہان کی بس میں اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گیا ایک ساتھی نے اسپہان کے مختلف موسم کا بتایا تھا مگر گرم علاقوں میں کسی کو برپیلی سر دی سمجھانا ذرا مشکل کام ہوتا ہے اس لئے جینز اور ہاپس لیو والی شرٹ میں میں ایک ایسی جگہ جا رہا تھا جب اس وقت درجہ حرارت نکتہ انجماعت سے بھی نیچے تھا بڑترہ زندیشہ سود و زیاں ہے زندگی ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نناب جاویدان پیہم دوان ہر دم جوان ہے زندگی اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے سر آدم ہے ضمیر کن فقہ ہے زندگی اسفہان سے چند سو کلومیٹر پہلے جب بس ایک سٹیشن پر رکھی تو سردی کا اندازہ ہو گیا اپنا سویٹر نکال کر پہن لیا کیونکہ بس کے اندر سردی سے بچاؤ کے لیے کافی تھا اسفہان میں بس ٹاپ پر ہی مجھے ہر طرف برب ہی برب نظر آئی یہاں تک کہ گاڑیوں کی چھتیں بھی برب سے ڈکی ہوئی تھی اون سے بنے ہوئی سویٹر کی سراخوں میں سے ٹنڈی ہوا چنچن کر بازووں کو بری طرح لگ رہی تھی صبح کوئی چھ بجے کا وقت تھا میں ٹیکسی کے انتظار میں کراتا بے شمار ٹیکسی آئیں میں جب ان کو بتاتا کہ میں نے کہا جانا ہے تو وہ غصے میں گاڑی آگے بڑھا دیتے میں شک میں پڑ گیا کہ یہ اس لفظ کا کوئی غلط مطلب تو نہیں کہ ساری ٹیکسی والے برا مناتے ہیں اب میں نے ایک اور فیصلہ کیا ٹیکسی روک کر پہلے اس میں بیٹھ گیا پھر اپنی منزل بتا دی درچہ پیاز ٹیکسی والے نے کہا نیچے اتریں میں کبھی بھی نیچے نہیں اتروں گا وجہ کیا ہے میں نے غصے میں ایک جواب دیا سردی کے مارے برا حال تھا اوپر سے ایک گھنٹے سے اکیل جاری تھا ٹیکسی ڈرائور مسکرا کر کہنے لگا کہ جس ٹیکسی کو آپ روک رہے ہیں اس رنگ کی ٹیکسی صرف شہر کے اندر چلتی ہے وہی ڈرائور مجھے ایک منی بس کے سٹاپ پر لے گیا جس نے درچہ پیاز کے سٹاپ پر اتار دیا درچہ پیاز اسپہان اور نجاب آباد کے درمیان مشہور دریا زندرود کے کنارے ایک چوٹا سا گاؤں تھا جس کے اکثر لوگ کپڑے کی سنت سے وابست آتے اور اکثر پاکستانی چند مشینوں پر مشتمل انہی چھوٹے چھوٹے کارخانوں میں کام کرتے تھے صبح کا وقت تھا سخت سردی تھی میں اس گاؤں کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس کا فاصلہ کوئی دو کلومیٹر ہوگا تین یا چار دفعہ گیا مگر راستے میں کوئی ایک شخص بھی نظر نہ آیا مستقل بریفکے سے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں بدلتا اور وہ ہاتھ بغل میں رکھ کر گرم کرنے کی کوشش کرتا آخری دفعہ ایک کارخانے کے اندر ایک ایرانی شخص کو گاڑی کے ٹرنک میں کپڑا رکھتے دیکھا تو اس کے پاس جا کر اسے پتہ پوچھا مجھے دیکھتی اس نے کوئی بات چیت کیے بغیر مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا اور ہائی سپیڈ پر گاڑی کا ہیٹر چلا دیا جہاں وہ شخص مجھے لے گیا تھا وہ ایک چھوٹا سا کارخانہ تھا جس میں دو بھائی کام کر رہے تھے جن کا تعلق سوات سے تھا میں نے ان سے پتہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تمہاری حالت ایسی نہیں کہ تم کہیں جا سکو ایک بستر پر میرے اوپر تین کمبل ڈال دیئے اور سامنے دو ہیٹر رکھ دیئے پھر توڑے توڑے وقفے کے ساتھ مجھ سے میری حالت پوچھتے اور چھائے کھانا وغیرہ لاکر دیتے اثر تک میری حالت سبل گئی تھی ان میں سے ایک بھائی مجھے میری مطلوبہ جگہ پر لے گیا جہاں میں گیا تھا وہاں پہ اس ساتھی کا نام شیر علی تھا جو باجوڑ کا رہنے والا تھا اس نے کافی آو بگت کی اور آنے والے جمعہ کے دن نجف آباد میں ایک چھوٹی ٹک سٹائل مل میں لے گیا یہاں پر سوات اور دیگر اور دیر کے کافی ساتھی ایک گروپ کے طور پر کام کر رہے تھے مجھے بھی ان کے ساتھ ویوینگ لومز کے اپریشن پر لگا دیا گیا چونکہ گل احمد ملس کا تین سالہ تجربہ موجود تھا اس لئے کام کا کوئی مسئلہ نہیں تھا یہاں مختلف بیگراؤنڈز کے لوگ تھے اور رک رکاؤ اور خیال رکھنے والے تھے تقریباً سارے پاکستانی کھال نمہ کمرے میں رہتے تھے جن کے قریب کچن وغیرہ کا بندوبست تھا رات دن رات کمرے کے اندر تیل سے چلنے والا بخار آن رہتا تھا جس سے کمرہ گرم رہتا تھا باہر کے موسم کا یہ حال تھا کہ جس جگہ پر ہم ہاتھ دوتے وہاں پر پانی منجمد ہو کر برب کا ڈیر بن جاتا تھا جسے ہم لوگ بیلچے سے وقتاً پا وقتاً ہٹاتے رہتے تھے ہاتھوں پر جب گرم پانی ڈالتے تو انگلیوں سے برب کے تار لٹک جاتے کسی کپڑے کو بگو کر جیسے ہی ہوا میں لہراتے تو پتر کی طرح سخت ہو جاتا وقت گزرتا گیا مارچ 1984 کہ کسی دن میں ایک مشین کو چیک کر رہا تھا تو اس میں شٹل کا سیپٹی لیور الٹے ہاتھ سے دبا کر آہستہ آہستہ سیدھے ہاتھ سے انچنگ کر رہا تھا کہ اندازے کی غلطی سے مشین ایک ساتھ چل گئی الٹا ہاتھ مشین کے اندر تھا ہاتھ کلائی میں بلکل ٹھوٹ گیا میں نے ہاتھ لٹک کر دوہرہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا الٹے ہاتھ کی کلائی سیدھی ہاتھ سے پکڑ کر میں قریب ایک ساتھی کے پاس آیا اور اس سے مسکراتے ہوئے کہا ہے کہ میرا ہاتھ ٹوٹ گیا چلیں اس کا کوئی بندوبست کرتے ہیں وہ تلمل آیا اور کہنے لگے کہ تم ہر چیز کا مزاق بنا لیتے ہو پھر جب اس نے میری ہاتھ کی طرف دیکھا تو انگوٹے پر بھی زخم تھا اس نے خون جس سے خون بہر آتا خون دیکھ کر وہ مجھے باہر لے آیا اور فیکٹری کے منیجر سے کہا ہے کہ ان کا انگوٹہ زخمی سے اسپتال لے جائیں میں نے پھر ہاتھ ٹوٹنے کا بتایا تو اس نے کہا ہے کہ جب کسی کا ہاتھ ٹوٹتا ہے تو اس کی چیخ اسمان پر سنائی دیتی اس کی باتوں سے میں خود شک میں پڑ گیا کہ کہ یہ میرا وہام تو نہیں تھا اسپتال میں انگوٹے کی زخم کی سٹیچنگ کی گئی اور میرے دوبارہ ہاتھ ٹوٹنے کے ذکر پر وہیں پرمطالقہ ڈاکٹر کو دکھایا گیا اس ڈاکٹر کا تعلق انڈیا سے تھا ڈاکٹر صاحب ہاتھ کو مختلف طریقوں سے دبا دبا کر میرے چہرے کو دیکھتے رہے کہ درد کے اثار ہیں یا نہیں میرے لئے تو یہ قومی وقار کا مسئلہ تھا میں کسی صورت میں بھی ایک انڈین ڈاکٹر کے سامنے درد کا اظہار نہیں کر سکتا تھا میں نے ڈاکٹر کو پھر بھی بتایا کہ ہاتھ کا ایک سرے کرائیں یہ ٹوٹا ہوا ہے اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ صرف چھوٹ پڑیے کہنے لگے کہ اس کو بان کے رکھے کچھ دن میں صحیح ہو جائے گا ایک ہفتے تک میں کمرے میں رہا پھر اس دن سائیکل لے کر سبزی لینے چلا گیا سبزی رکھنے کے لئے کیریئر کا سپرنگ اٹھانے کی غلطی سے کے لئے غلطی سے میں نے الٹے ہاتھ کی انگلے استعمال کی اور پھر ٹوٹنے کی آواز آئی دوبارہ اسپتال لے جائے گیا ڈاکٹر نے ایک سرے کرائے تو دونوں ہڈیہ لگ پڑی ہوئی تھی پلیسٹر وغیرہ لگائے جو چند ہفتے بعد میں نے خود نکال دیے کسی آنے جانے والے نے کراچی میں خبر پہنچائی تھی کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا ہے اس لئے میں خاص طور پر دوستوں کے ساتھ اسپہان میں ایک پارک میں گیا اور ایک فیملی کے دو بچے کرز لیے ایک ایک ہاتھ پہ اٹھائے اور دوسرے ہاتھ پہ اٹھائے اور تصویر بنا کر ڈاک سے بیج دی اور والد صاحب پھر بھی زور دے رہے تھے کہ واپس آ جاؤ غالباً سبتمبر انیس سو چوراسی میں میں نے واپس آنے کا ارادہ کیا ویران شہر کے راستے حد سے ہوتا ہوا کراچی پہنچ گیا زندگانی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ جوہ شیر و تیشہ و سنگے گراں ہے زندگی بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوہ کماب اور آزادی میں بہرے بے کرا ہے زندگی آشکارہ ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے گرچہ ایک مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی